جی ترکی کے شہر استمبول میں واقعہ مسجد آیہ صوفیہ کے حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی ایک مرتبہ پھر سے دعا کی قبولیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بریک پہ جانے سے قبل خانم سے ہم بات کرے تھے خانم آپ کی بات رہتی تھی آپ اس کو بھی مکمل کریں اور قبولیت کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہوگے کوئی اور بات رہ گئی ہو تو اس کو بھی شامل کریں کہ کن لوگوں کی اور کن حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے جی بس یہ کہ اگر قبول نہیں ہو رہی ایک ہم اس بات پر تھے تو خدا نے عجر اپنا اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے اور میدان حش میں بہت سارے لوگ جب اپنے نام آمال میں ایسی نیکیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے نہیں کی تو پوچھیں گے فرشتے گانے الہی سے کہ یہ کون سے ہمارے آمال تھے تو اس وقت پروردگار عالم کہے گا کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں کی اور قبول نہیں ہوئیں اور اس وقت لوگ حیران ہوں گے کہ اس قدر فیضانِ الہی اس قدر رحمتیں پروردگار عالم کی اور بہت عظیم عجر رکا ہوگا تو اس وقت انسان ریگریٹ کرے گا اور پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میری کوئی ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اور کاش کہ میں اپنے جسم کو قیمچی سے تار تار کر لیتا اگر اس عذیت کو جھیلنا کہ اس وقت جب ہم ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم بے سبری کرتے ہیں اور مسلحت خداوندی کو نہیں سمجھتے ایک مسلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا اس وقت آپ کے لیے وہ چیز دینا اہم نہیں ہوتا یا آپ کے لیے کسی طرح سے کسی بھی خطرے کا یا ناکامی کا باعث بن سکتا ہے تو پروردگار عالم فور ٹائم بیگ اس چیز کو روکا ہوا ہوتا ہے لیکن آگے کے لیے بہت زیادہ بہتر دعا یا تو اس طرح سے یہ قبول ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ رد ہو جاتی ہے لیکن اس معنوں میں نہیں کہ خدا سنتا نہیں ہے نہیں وہ سن رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی مسیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی جس نے اس کے خمیازے کے طور پر آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا اور کسی مسیبت سے بچا لیا تو مسلحت خداوندی کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اچھا جن کی قبول ہوتی ہے تین گروہ ایسے ہیں خاص طور پر صحیفہ سجادیہ جو دعاوں کا ایک مکمل نمونہ ہے اور ہمارے پاس اس سے بڑھ کر اور کوئی اہل بیت اتھار علیہ السلام جسے زبور عالم محمد انجیل عالم محمد کہا گیا مانگنے کا صلیقہ جس میں بتایا گیا ہے اور بہت سارے الازر یونیورسٹی کے پروفیسرز جنہوں نے پڑھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش ہمیں یہ صحیفہ پہلے مل جاتا کہ جس میں خداوندی کریم سے بات کرنے اس سے دعا اس سے التجا اس سے مناجات کرنے کا یہ صحیفہ بیان کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین یعنی جن کی دعاوں کا مجموعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا کرتے تھے تو آپ نے کہا کہ دنیا میں بھی پھیلا دو یہ بات دنیا والوں کو بتا دو کیا طریقہ تھا ان کا کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو بٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بھی دعا مانگو تو معصوم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لو یہ تمہاری دعا پر آمین کہیں یا فقط ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو لوگوں نے پوچھا کیوں کہا کہ کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں لیکن یہ معصوم ہیں تو خدا ان کے اوپر ہی رحم کر دے گا پھر آپ نے فرمایا تین گروہ ایسے ہیں جن کی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا ایک پہلا گروہ یہی بچے معصوم بچے ان سے دعا کروائی جائے ان کو ساتھ بٹھایا جائے اس اشتماع میں تو خدا ان کی وجہ سے تمام لوگوں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے دوسرا وہ بزرگ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں یا وہ گھر کے کسی ایسے کونے میں ہیں کہ اب ان کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکیں یعنی وہ بلکل بستر پر ہیں یا ایک جگہ ہیں وہ گھر کے کاموں میں اس طرح سے ان کی قوت یا طاقت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں اس قدر ضعیفی ہے کہا کہ جب وہ بزرگ کوئی دعا کرتا ہے تو خدا رد نہیں کرتا اور تیسرا کہا کہ ایسے مؤمن کی دعا کہ جب وہ اہل بیت اظہار محمد و علی محمد علیہ السلام کی بتائی ہوئی کی دعاوں کو پڑھتا ہے مگر اس طرح سے کہ اس طرح سے کہ وہ خدا کی حضور میں خود حاضر ہے یا وہ آئیم ام آسمین کی بارگاہ میں خود حاضر ہے تو اس شخص کی بھی خدا کبھی دعا رد نہیں کرتا ہے اس وقت مانگیں جب آپ خدا سے بہت زیادہ قریب ہوں اور دو اوقات ہیں روایات میں آیا ایک یہ کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں یعنی آپ کے کیوں کیونکہ آپ کا شکم سیر نہیں ہوتا آپ دنیا سے دور ہوتے ہیں جب بھی آپ دنیا سے دور اپنے آپ کو دیکھیں یا دنیاوی چیزوں سے تو اس سے خدا سے اور دوسرا سجدے کی حالت میں اسی لئے کہا گیا فرض زمازوں میں بھی جو آخری رکت کا آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں جو دعا مانگی جائے خدا اسے حتماً قبول کرتا ہے کیونکہ وہ حالت بھی بہترین ہے اور آخری سجدہ جب آپ کر رہے ہیں تو خدا سے آپ جو چیز طلب کریں گے خدا آپ کو عطا کرے گا کیا مانگا جائے فقط بہت مختصراً میں بیان کروں کہ کبھی کبھار ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں یعنی یہی نہیں معلوم کہ دعا کرنی کیا ہے یعنی خدا سے لینا کیا ہے وہی بات کہ اتنی بڑی اتنی عظیم ہستی ہے اس کے آگے ہاتھوں کو پہلائے مگر کیا مانگے اور کیسے مانگے مثال کی طور پر رسول اللہ نے ایک مرتبہ بیان کیا اپنے حساب کے مجمعے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس لیے کہ خدا آپ کی گناہوں کو اس دنیا میں ختم یا تم کرنا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں آپ کو وہ سزا سے بچا لے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص اس نے یہ بات سنی اور اس نے دعا کی خدا سے کہ میری جتنے بھی گناہ ہیں اور غلطیاں ہیں ان کی سب کی سزا مجھے اس دنیا میں ہی دے دے صحیح اور تاکہ آخرت میں میرا بوجھ ہلکا ہو جائے تو کیا ہوا وہ دعا قبول ہوئی اور وہ ایک دم سے اتنی عذیت میں مبتلا ہوا کہ اس کو پورا جسم ایک پھوڑے کی مانند ہو گیا خود رسول اللہ گئے اور حساب کہا کہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا وہ خدا کہ جو اس قدر غفور و رحیم ہے تو اس سے یہ دعا کیوں تم نے طلب نہیں کی کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تمہاری دنیا کو بھی سوار دے اور آخرت کو بھی سوار دے ایسی بھی دعا نہیں کرنی کہ جو دنیا میں عذیت بن جائے آخرت میں یعنی جو خدا آخرت کی گناہوں کو معاف کرنے کا اور عفو درگزر کرنے کا کے پر قدرت رکھتا ہے وہ دنیا کو بھی بہتر بنانے کی قدرت رکھتا ہے یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ دنیا میں ہی سارا عذاب آ جائے دعا میں یعنی سلیقہ ہوتا ہے مانگنے کا جنرح موسیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ مجھے خدا سے دعا کرنی ہے میری تین حاجات ہیں اسے سامنے رکھی تو جنرح موسیٰ نے کہا کہ ایک حاجت قبول ہوگی وہی نازل ہو کوئی بھی ایک اسے کہا کہ ایک میں اولاد نہیں ہیں میں اولاد ندینہ چاہتا ہوں ایک میری ماں نابینہ ہے چاہتا ہوں کہ بینائی آ جائے اور تیسرا ہے کہا مجھے پھر سوچنے کا وقت دیجئے کہ میں کون سی دعا پھر میں قبول کروا ہوں نائی موسیٰ نے اسے پھیج دیا جب وہ ایک دن لگا کر واپس آیا اور کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ میں دعا کر دوں گا خدا کی بارگاہ میں کون سی دعا تم چاہتے ہو کہ قبول ہو اس نے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھاتا ہوا دیکھے کیا بات ہے یعنی تینوں دعائیں اس جملے میں آگئی کہ ماں بینائی ہوگی تو دیکھے گی اور بیٹے کو دیکھے گی اور سونے کے پیالے میں یعنی اس قدر فراوانی ہو جائے گی رزقی اور دولت کی تو پھر تو مانگنے کا سلیقہ بھی ہے الوزا کرنے کا سلیقہ بھی ہے اور بہترین طریق وہ دعاوں کا مجموعہ ہے اور وہ دعائیں ہیں کہ جو قرآنی ہیں اور محمد وعلم محمد علیہ السلام کی تعلیم کرتا بہت ہو برازیہ صاحبہ